دوستو یہ ہے اسکروس کا 2017 کا موڈل اور دوستو یہ فیس لفٹ کے پہلے والا موڈل تھا جو کی 2017 میں لانچ ہوا تھا دوستو کچھ اس طریقے کی ہماری اسکروس دیکھتے اور اگر اس کے فرنٹ ویل کے پروفائل کی بات کرے تو اس کے پروفائل ہمیں دھوننی پڑے گی پہلے تو دوستو یہ ہے 20560R16 کے ٹائرز پہ ران ہوتی ہے اور دوستو اس میں چاروں ویلز میں ہمیں ایلوائی کا دیکھنے ملتا ہے آپشن اور دوستو یہ جو یہ دیڈی آئیس کے بیجنگ کے ساتھ آتا ہے یعنی کہ ڈائریک ڈیزل انزیکشن سسٹم اور یہ سائیڈ پروفائل اس کار کے کچھ اس طریقے سے یہ کچھ ایسے ڈائنامکس دیکھتے دوستو اور ریئر سے بھی کافی ڈیزائن جو وہ سٹرائیکنگ لگتے اور یہ جو ہے دوستو یہ ایسی وی کے کیٹیگری میں آنے والی اس ٹائم کی سب سے کافی فیمس کار ہوا کرتے رہی ابھی بھی ہے دوستو مارکٹ میں کافی سارے ایسکروسز ابھی بھی بکی جار یہ مارکٹ میں یہ ایسکروس کی بیجنگ اور یہ ہے اس کے ریئر ٹیل لیمز یہ نیچے بمپر اوپر کا گراب ریلز یا پھر روف ریلز آپ بول سکتے ہو گراب ریلز نہیں ساری روف ریلز ہے ہو یہ نیچے کی سائیڈ سکیڈ پلیٹ یا پھر سکرٹنگ اور اس سیڈ سے کچھ اس طریقے سے اس کی لپ جو ہے وہ دوستو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ فرنٹ ہیڈ لائٹس اور نیچے فاغ لیمز بھی انہوں نے دے رکھے اور سائیڈ کی پروفائل کچھ اس طریقے سے ہے دوستو چلو اب میں آپ کو انجین کھول کے دیکھاتا ہوں جبکہ میں یہاں پہ وائس آور کر رہا ہوں دوستو تاکہ فیڈیو بناتے ہوگا دوستو کافی سارا نوائز تھا اور آپ کو وہ نوائز نہ ہے اس لئے میں نے وائس آور کرنا ہی پریفار کیا اور یہ انجین اس کا دوستو یہ 1598 سی سی کا انجین آتا ہے دوستو جو کی ایکزیمم 118 بی ایچ پی کی پاور جنریٹ کرتا ہے اور 320 ایم کا جو ہے وہ ٹورک جنریٹ کرتا ہے فور سیلنڈر کا یہ تربو چارجڈ ڈیزل انجین ہے دوستو جو کی فرنٹ ویل ڈرائیف کے ساتھ آتا ہے فائس پیڈ مینیویل کا اس میں ٹرانس میشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور دوستو اس کا جو کلیمڈ مائلیج تھا اس ٹائم پہ وہ 22.7 کمپل کا جو کی کافی اچھی بات تھی اور 48 لیٹر کا اس میں فیول ٹینک کیپیسٹی کا مطلب لیٹر کا 48 لیٹر کا کیپیسٹی کا فیول ٹینک ہمیں دیکھنے کو اس میں ملتا ہے بھی دیا گیا دوستو اس بونٹ پہ اور ڈیول فرنٹ بلیڈ وائپورس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ ہمیرا انجین بے ہے دوستو اور انجین بے میں دوستو کافی ساری جو ہے وہ ویکنڈ سپیس بھی دی گئی ہے تاکہ کریش کے وقت جو ہے وہ کرمپل زون بنا رہے اور سیفٹی پیسنجر کیپ بنی رہے تو کچھ اس طریقے کا اس کا انجین بے ہے دوستو آگے ہم بڑھتے ہی ہمیں چلو بات کرتے ہیں ریئر سیڈ کی تو ریئر سیڈ کچھ اس طریقے سے دیکھتے ہیں دوستو جہاں پہ ہمیں کروم گارنیشنگ بھی دی جاتے ہیں نیکسا کی بیجنگ دیتے ہیں یہ لوگ اور یہ دوستو ریئر کیمرہ اس کے ریئر کا ویو دکھانے کے لیے اور یہ کروم گارنیشنگ جیسے میں نے پہلے کہا یہ ریئر پارکنگ سینسر اور دوستو یہ نیچے ہمیں دونوں ریفلیکٹرز دیکھنے کو ملتے ہیں ریئر ریفلیکٹرز اور اس کا سائلنسر اگر میں ڈنڈو تو مجھے گاڑی کے نیچے جو ہے وہ جھکنا پڑے گا تھوڑا سا تو یہ کچھ اس طریقے کہ یہاں پہ ہمیں سائلنسر رائٹ سائڈ میں دیکھنے کو ملتا ہے اور دوستو کار پیچھے سے بھی دیکھنے میں کافی اچھے بلکہ لگ رہی ہے کافی ساری کار اور ہم اس کا اگر بوٹ سپیس کھولے تو دوستو اس میں جو بوٹ سپیس ہے وہ 353 لیٹر کا بوٹ سپیس دیا گیا دوستو اور یہ ہم نے چیزیں جو وہ رکوا یہ یہاں پہ پریکٹیکل آپ کو دکھانے کے لئے کی کتنی پریکٹیکل یہاں پہ ایک ہینگر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ ہے ہمارا آئل کا ڈبا یہ تھرمکول کا باکس اور یہاں پہ ہم نے رائٹ سارڈ کے کبھیول میں امبریلا رکھا ہے اور یہ کبھیول اور یہ کیا پتہ نہیں کیا تھا اور یہ ہمارے کچھ ڈاگیمنٹ سے رکھے ہوئے ہیں اور دوستو چلو یہ تو ہمارا بوٹ لائٹ اور یہ ٹویل وولڈ کا ساکٹ جو کی ریفریجیریٹر میں بھی کام آ سکتا ہے جو کی پورٹیبل ریفریجیریٹر ہوتے ہیں دوستو اگر میں اس کا نیچے کا پورشن جو وہ کھول کے دیکھا ہوں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا اس میں کیا دیکھنے ملتے ہیں اوکے تو یہ یہاں پہ ہمارا ٹول سے جب ٹائر پنچر ہو جائے تو یہ سٹیپنی اور دوستو دیکھنا پڑے گا کہ یہ اللائے ہے یا سٹیل ریم تو اس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو دوستو یہ سٹیل ریم جو کی ایک سائز کم میں آتا ہے تو یہ ٹھیک ہے اللائے نہیں اس پرائس پوائنٹ پہ ہم اللائے تبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے تھے پاچو پاچو اللائے تو چار اللائے اور ہمارا ایک سٹیل ریم دیا گئے یہاں پہ یہ پارشل ٹری ریئر بوٹ کا اور دوستو یہ ہمارا ریمویبل پارشل ٹری ہے ڈیٹیچیبل جو کہ ہم ڈیٹیچ بھی کر سکتے اگر نیڈ نہیں ہو جو کہ نیڈ نہیں ہو سکتے تو ہم ڈیٹیچ کر سکتے اور پھر سے ہم اس طریقے سے اسے کچھ اٹیچ بھی کر سکتے تاکہ بوٹ لیڈ اوپن کرنے پہ یہ بھی اوپن ہو جائے سامان اچھے سے رکھنے کے لئے مدد ہوگی دوستو یہ کچھ ہمارا روف دیکھتا ہے پیچھے سے اور یہ اوپر انٹینہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور سینری بھی کافی اچھی ہے دوستو اور یہ ریئر وائپر اور یہ ہمارا تھرڈ بریک لائٹ ریئر وینڈشیل وائپر کے ساتھ آتا ہے یہ جو کہ کافی اچھی بات ہے دوستو اور یہ سائیڈ پروفائل اور دوستو ہم فرنٹ میں ابھی انٹیریر کے اگر بات کرے تو یہ فرنٹ اور کچھ اس طریقے سے ہمیں دیکھتا ہے دوستو فرنٹ دور میں بھی کافی سارے ہمیں فیچرز بھی دیکھنے کو ملتے دوستو جیسے کی یہاں پہ ہمارے اوہر ویم کے کنٹرولز اور چاروں پاور وینڈو کے کنٹرولز چائل لک وینڈو کے کنٹرولز اور یہ ہمارا رائٹ آرم ریسٹ بھی ہمیں یہاں پہ ہی مل جاتا ہے دوستو جو کی کلوت فینش کے ساتھ آتا ہے یہ ہمارا بوٹل ہولڈر کا کبھی ہول اور دوستو یہ ایسی وینڈ کچھ اچھی میٹ فینش کے گارنیشنگ کے ساتھ اس وقت آتا تھا اور یہ ہمارا دیجیٹل انسٹرومنٹل کلسٹر جو کی ایم ایڈی کے ساتھ آتا ہے دیجیٹل نہیں ہے یہ دوستو انیلوگ انسٹرومنٹل کلسٹر میں نے غلطی سے دیجیٹل بول دیا اور یہ ہماری فرنٹ سیٹس اور یہ سٹیرنگ ویل سٹیرنگ ویل بھی ماؤنٹڈ کنٹرولز کے ساتھ آتا دوستو جس کے جاگے میں اور آگے بات کرنے ہو لو یہ ہمارا ریئر ویو میررر بٹ یہ آٹو ڈیمنگ ریئر ویو میررر نہیں ہے یہ ہماری ڈوم لائٹس اور یہ سنگلاس ہولڈر اور دوستو اگر ہم اس کے بوٹنز دبا کے دیکھیں دب نہیں رہے ٹھیک ہے کچھ تو پرابلم ایشو ہوگا میرے ساتھی یہ ہمارا وینیٹی میررر ڈرائیور سائیڈ اور اس میں لائٹ یس دوستو اس میں لائٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور پیسنجر کے سائٹ پہ بھی دیکھتے کیا ہمیں اس میں لائٹ دیکھنے کو ملے گا تو دیکھنے کو تو ملنا چاہیے اس میں یہ پیسنجر سائٹ کی جو ہے وہ وینیٹی میرر کے ساتھ آتا ہے دوستو ویٹ لائٹ اور سن وائزر کافی اچھے کالیٹی کے لگے دوستو اور یہ ہمارا روف ماؤنٹڈ ڈوم لائٹ جو کی سنٹر میں آتا ہے اور یہ ہمارا ٹچ سکرین انفرٹینمنٹ کا سسٹم یہاں پہ آٹومیٹ کلائیمٹ زون بھی 5 سپیڈ مینیول ٹرانسمیشن کے ساتھ اور دوستو یہاں پہ بوٹل ہولڈر دو بوٹل ہولڈر ہے دراصل ایک میں بوٹل رکھی ہوئی ہے ہم نے اور یہ ہمارا سنٹر آرم ریسٹ جو کی کافی پیچھے دوستو لیکن ایسا آپ کو لگ رہا ہوگا یہ ہے آرم ریسٹ پاور نہیں اور یہ آگے پیچھے بیک اینڈ فورت ہو سکتا ہے اور دوستو یہ ہمارا سٹیرنگ ماؤنٹڈ کنٹرول آڈیو کروز کنٹرول اور فون ریسیو اور کینسلیشن کا دوستو یہ سائیڈ پروفائل اس کی ایک اور بار ریئر ہمیں ہم اگر گسے تو یہاں پہ ریئر ڈور کی بات کر لے پہلے تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا کبھی ہول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ پاور وینڈو کا کنٹرول یہ ہمارا ڈور ہینڈل اور دوستو یہ بھی کلوت فینشنگ کے ساتھ میں آتا ہے آم رکھنے کے لئے یہ ہمارا بوٹل ہولڈر اور یہ ہمارا سپیکر ریئر ڈور میں بھی اور یہ کچھ اس طریقے کا ہمیں لیگ روم بھی اس میں دیکھنے کو ملتا ہے دوستو ریئر سیٹس کے اندر اور یہ کچھ اچھا کا صدر دوستو یہاں پہ لیگ روم مل جاتا ہے کمفرٹیبل زون میں ایسا کیبین مطلب ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ دوستو دور شائل لوگ سسٹم جہاں پہ آپ جو لوگ ہے وہ لوگ کر سکتے دور کو آئی مین چائل اگر ہمارا پیچھے بیٹا ہو کسی کا بھی یہ ہمارا سینٹر آم ریسٹ ویڈ ٹو کپ ہولڈرز اور یہ کافی اچھی بات ہے دوستو اس کے اگر ہم سائز کی بات کرے تو اتنا بڑا ہے وہ دیڑ دیڑ فیٹ کا بول سکتے یا پھر ایک فیٹ اور کچھ چار سنٹی میٹر کے اسپس ہوگا ہو اور یہ ہمارا ایڈریسٹیبل دوستو ریئر ہیڈریسٹ دو آتے تین نہیں آتے اس میں جبکہ اسے فائی سیٹر بولا جاتا ہے کار کو مجھے پتہ نہیں انہوں نے بیچ میں کیوں نہیں دیا ہے ہیڈریسٹ کی بات کر رہا ہوں میں اور یہ لیکٹ روم کی پھر سے ہم بات کرتے تو کافی کمفٹیبل اور سپیشیس کیبین ہے لیکن اس میں ریئر مانٹیڈ ہمیں ایئر وینڈ یا ایئر کنڈیشننگ سسٹم نہیں دیکھنے کو ملتا دوستو اور یہ ایسا ٹیچ بورڈ جو کہ ہمیں دکھائے پڑتا ہے پیچھے سے اور کافی اچھا ہے ویل مانٹین کیبین ہے دوستو اور یہاں پہ ہمارا ریئر گراب ریل اسے ہم بولتے ہیں گراب ہینڈل اور یہ ہک کوٹ ہک دوستو ریئر ٹائر بھی ہمیں مطلب ڈسک بریک دیکھنے کو ملتا اور اس کے پروفائل کی بات کر رہے تو 20560R16 یہ بھی سیم پروفائل کے ساتھ آتے دوستو چاروں سائٹ ہمیں ریئر ڈسک بریکس بھی ملتے چاروں ٹائر پہ اور یہ سوزوکی کا لوگو فائل لگ نٹس اور یہ ہمارا دوستو فرنٹ اور بھی ہم جو آٹومیٹکلی ایڈجیس ہو جاتا ہے کار لوگ کرنے پہ بھی کلوز ہو جاتے اور یہ ہماری وینڈ شیلڈ کچھ اس طریقے سے دیکھتے اور روف کی بات کر رہے تو دوستو اس میں ہمیں سنروف نئی دیکھنے ملتا تھا تب ہی اس وقت اور ابھی کے ویرینٹس میں ایفیلیبل ہونا لگا ہے یہ فرنٹ ہیڈ لائٹس جو کی ہیلو جنے ہیڈ لائم سے دوستو یہ پروڈجیکٹر ہیڈ لائم سے ہمیں نئی دیکھنے ملتے تھے تب ہی اور یہ نیچے فراغ لائم اور یہ کچھ اس طریقے کا گریل دیکھنے ملتا ہمیں کروم گریل ڈیول کروم گریل اور جہاں پہ ہمارا ریڈیٹر کے لئے وینٹیلیشن تو دوستو اس کار میں اگر ہم ادھر فیچر کی بات کریں اس وقت کے تو دوستو یہ فائی سیٹر کار تھی پاور سٹیرنگ کار تھی مطلب ابھی بھی ہے اور پاور سٹیرنگ کے ساتھ آتی تھی آل پاور وینڈوز آتا تھا اس میں ایک آٹومیٹک کلائمیٹ کنٹرول دیکھنے کو ملتا تھا ٹویل وولٹ کا پاور آؤٹلیٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس میں بہت سائیڈ وینٹی میرر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے آئی مین پیسنجر از ویل از ڈرائیور کے لئے اور کروز کنٹرول بھی اس میں ہے دوستو ریئر پارکنگ سنسر کیلے سنٹری انجن سٹارٹ سٹاپ بٹن پاور ایڈجسٹیبل ریئر ویو میرررز رین سنسنگ وائپرز اور کافی سارے اس میں دوستو اس وقت فیچرز کافی سارے ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے اتنے پرائس پوائنٹ پہ لیکن ابھی فیلال جیسے ہمارا فیس لپٹ لانچ ہوئے تو ہمیں اور بھی کئی سارے ایڈیشنل فیچرز اس میں دیکھنے کو مل جا رہے دوستو آئی ہوب آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا اور اچھا نہیں لگا ہو تو ڈسلائٹ کر سکتے ہو کوئی بڑی بات نہیں اور سبسکرائب کر دوستو اس چینل کو جنہوں نے سبسکرائب کے ان کے لئے بہت بہت تینکیو جنہوں نے نہیں کیا ہے تو اگلی بار کر دینا کوئی بات نہیں اور دوستو آئی ہوب یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آگے بھی آنے والے سمائے میں میں ایسے ہی کار کا ووک اراؤنڈ کر دیا کروں گا دوستو موسیقی